خاجہ عصف کے دادا لالا شفیق راج مزدور تھے سیالکورٹ کے مقامی تھے مگر انہیں تحریک پاکستان کا کارکن بنا کر کروڑوں کی مل اور لالا شفیق دامار یعنی خاجہ عصف کے بہنوئی کو پٹرول پمپ الارڈ کر دیا گیا جس جمعہ آج خاجہ عصف کی داستانہ ریاض کی پہلی قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا خاندانی بیگراؤنڈ کیا ہے ان کے والد کی قزن ممہ جواریہ کا مشہور زمانہ سیالکورٹ کا قتل کیس کیا تھا خاجہ عصف کو کیوں اپنے والد خاجہ صفدر کے سیاسی کردار پر صفائیاں دینے کی ضرورت پڑی کیا خاجہ صفدر قائد عظم کے ساتھی تھے اور قیام پاکستان میں ان کا کیا کردار تھا کیسے خاجہ صفدر نے دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر نواب افتخار ممدوڑ کو ترہید دی کہ وہ الگ سیاسی جماعت بنائیں تاکہ وہ مسلم لیگ سے نکل جائیں اور ممتاز دولتانہ کے لیے سیاسی راستہ کلیر ہو پھر جب نواب ممدوڑ نے جنا مسلم لیگ بنا لی تو کیسے خاجہ صفدر نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہوئے مسلم لیگ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور سب سے بڑھ کر جب خاجہ صفدر انیس سو اکاون میں نواب ممدوڑ سے الیکشن ہار گئے تو کیسے دولتانہ اور نواب اف کالا باغ نے انہیں بلا مقابلہ کامیاب کروایا ایک سیال کے اٹھ کا بہت بڑا رنگ باز ہے بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑھ کے لگاتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے گار ان سے سمالہ نہیں چاہتا آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں ایک ٹریکٹر کرانے رو چپ کرانے را تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے ایک دوسرے کی شکلیں جو دیکھتے ہیں فکر شرم کرو ایسا کہ آپ وہ باز کریں جو ترنے والی ہو پنجابی میں کہتے ہیں میسنا میسنا تیرے لور پیڑے اور پشور بھی پیڑے تیرا نامی لیلہ نامی رنگ باز بھاجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوا کو جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں میری مدد کریں کہ میں فوج کے ادارے کا اترام کرتا ہوں اور اتنا ہی اترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا اترام کرتی ہے سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں ہائیٹ ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایچ کیو بن رہا ہے جن کے اندر جس کے اندر محلات تعمیر کیا جائے ہیں آج بھی وہ تصویر جو پلٹن مدان دھاکہ میں پاکستان میں ہر سیاستدان کو معلوم تھا کہ سیاسی جرنیلوں کی طرف سے سیاسی معاملات میں مداصلت کی جاتی ہے لیکن حکومت لینے کے لیے اور بعد میں حکومت چلانے کے لیے یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ سیاسی جرنیلوں کا بھی حکومت میں حصاف ہوتا ہے زماننات کچھ ویسا تھا کہ کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا اور پھر خاجہ آصف نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی یہ تقریر بعد میں ایک تاریخی حصیت حاصل کر گئی جنابے والا جاگیرداران نظام جو ہے ایک مائنڈ سیکٹ ہوتا ہے جاگیردار جو ہے وہ زمین کی ہولڈنگ یا لینڈ ہولڈنگ سے نہیں بنتا وہ ایک ذینی جو ہے تحصیت کی پیداوار ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں اور دفاع کے لیے دائی سو ارب رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ پینچنیں ڈال کے تین سو ارب جو بیس فیصد بنتا ہے بجٹا وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے جنابے والا جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں آپ پچھلے اٹھ سٹھ سال کے اندر بیٹھاون سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت انٹسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے اٹھاوت سائی اور کسی جو بجٹ بیس ہوتے دن کے الوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا they said the same thing in 1971 and they let the country down ملکہ ملکی عوام کا اس قوم کا اس قوم کی سوج کا مو جو ہے وہ مٹی میں رہی ہے دیدہ گیا آج بھی وہ تصویر جو پلٹن مدان باکہ میں جنر نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگلہ ہے میں کوئی بودل نہیں ہے گا باونہ دردہ گیا تھا میرا نہ کھایا آسو پھے گا ہے آسو پھے گا ہے آسو پھے گا ہے وہ آج بھی کون وہ چین نہیں بولی اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں سیاستدانوں نے ضرور غلطیاں کیا ہے جناب سپیکر ہم ہم کا اطراف بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی کرزہ باقی نہیں ہے ہم نے کوڑوں کی شکل میں خانسیوں کی شکل میں جلاب اتنی کی شکل میں تیتوں کی شکل میں اپنا کرزہ آدھا کیا ہوا ہے اگر کرزہ آدھا کرنا ہے تو اس قوم کے چننے لونے کرنا ہے اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جن کے گربان تک پہنچیں گے اور اس قردے کی پہ پہ بطول دی جائے گی ان سے اور داستان کیا ہے اٹھالیس پینسٹھ اکاتر چوراسی اور ننانوے جو ہی آدھا پمیشن جو ہے اس ملک کے نمائنوں کا اگر بٹھا دیں اور ان پانچ جنگوں کی انکواری کروائیں تو کسی دی شخص میں ایک وقتی بر بھی جو سیلف رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھپ جائے گا لیکن آج بھی یہ پوری پوری انٹیونیل کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ ٹکلین کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کام سے کام کی ہٹیوں سے گوش تک جائے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے میں مانگتا ہوں یہ ویلفر سٹیٹ ہے اگر یہ ویلفر سٹیٹ ہے تو صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفر سٹیٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفر سٹیٹ نہیں ہوا اگر آپ لوگ حکومت کرنے کا آپ کو شوق ہیں پر آپ کے حکومت کے ارمان ہی پورے نہیں ہوتے تو آپ کو پھر تنقید بھی سننا پڑے گی پھر آپ کو اپنے کردار کے اوپر نکتہ چینی بھی سننا پڑے گی اشرف کا سیاہ مارشاللہ تھا حبز کا موسم تھا اور زبانے گنگ تھی مکر اسی دور میں خاجہ عصف نے جب یہ تقریر کی تو پاکستان میں ہر جمہوریت سے مفبت کرنے والا خاجہ عصف کا فین کو گئے وہ اب جب کسی میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ تابعہ دار دلہنوں کی طرح اپنے شوہر کا نام بھی لے لیا جاتا خاجہ عصف نے اس تقریر میں سارا کچھا چٹھا کھول کر لگ دیا ساری فلوسفی کلیر کر دی پاکستان میں سیاست کا کوئی بھی طالب علم جو یہ سمجھنا چاہے کہ پاکستان میں سیاسی جنرل کس طرح کام کرتے ہیں پاکستان میں سیاستدانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح سے سیاستدان اس ملک میں سیاست کر پاتے ہیں انہیں اس تقریر کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ وینڈیو میرے لیے مشکل تھی کیونکہ خاجہ عصف کو بطور پاکستانی سیاستدان میں بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں مگر جب ان کی بائیوگرافی کا خیال آیا تو یہ بھی خیال آیا کہ اس طرح تو ان کے والد کے سیاسی کردار کو بھی زیرے بحث لانا پڑے گا مگر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح آپ تا جزاتی پسند نا پسند سے بالا ترب ہو کر میں جس طلوع پر صرف سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو خاجہ عصف کی بائیوگرافی میں بھی یہی سفر جاری رٹھا جائے خاجہ عصف خود بھی اس حقیقت سے آشنا ہے کہ ان کے والد کا سیاسی کردار کوئی قابل تعریف نہیں رہا جب پی ٹی اے کے رہنما عصد عمر اور خاجہ عصف کے درمیان لفظوں کی جنگ چھڑی تو ایک ٹیوی شوو میں خاجہ عصف بولے جنرل غلام عمر کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ مجھ سے پاکستان سے وفاداری کے حوالے سے سوال کرے میرے والد خاجہ صفدر طائد عظم کے ساتھی تھے انہوں نے اگر جنرل غلام حق کا ساتھ دیا تو اس پر میں نے پارلیمنٹ میں معافی مانگی لیکن اگر ہم تاریخ کے اور آتھ میں جھانکے تو افسوسناک طور پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاجہ صفدر کا کردار اس سے بھی افسوسناک رہا خاجہ عصف کی داستان حیات بیان کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم ان کے خاندانی پس منظر اور خاص طور پر ان کے والد کے سیاسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں خاجہ عصف کے دادا ایک محنت کش تھے جن کا نام لالا شفی تھا یہ راج مزدور تھے سیال کورٹ کی کشمیری مغلے میں رہتے تھے اور ان کا چند مغلوں کا عبائی مکنن تھا اس خاندان کی مالی حالت یہ تھی کہ حکومت سے غیر قانونی طور پر زمینیں الارٹ کروانے کے باوجود خاجہ صفدر ستر کی دہائی یعنی بھٹو دور میں بھی یو فی پانچھے مغلے کے گھر میں رہا کرتے تھے اور سائیکل پر پھرا کرتے تھے سیال کورٹ میں خاجہ صفدر کے خاندان کا تاروف اور سرگرمیاں کوئی اتنی قابل تعریف نہیں تھے اس خاندان کے ساتھ سیال کورٹ کی تاریخ میں قتل اور پھر انگریز دور کے انصاف کا ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے خاجہ صفدر کے قلن ممہ جواریا سیال کورٹ کی تاریخ کا ایک اہم کردار ہوا کرتے تھے مونیر احمد مونیر کی کتاب ان کہیں سیاست میں سید مرید حسین اس حوالے سے بتاتے ہیں ممہ جواریا ہوتا تھا وہ پجے کا باپ تھا جوا شوا کراتا تھا پولیس کا انفارمہ تھا کرسی نشین بھی ہو گیا تھا بڑی انہوں نے پرامننس دی تھی پسٹول جس نے گلے میں لٹکایا ہوتا تھا اسے سبجا جاتا تھا گورمٹ میں اونچے درجے کا ہے ان کی بسیں ہوتی تھی ممہ جواری کی میں نے کوشش کی لیکن مجھے ممہ جواریا کا اصل نام معلوم نہیں ہو سکا لیکن ان کے بیٹے کجے کا نام قدر اطلالہ تھا یہ کیونکہ خاجہ عاصف کے فرسٹ قزن ہیں تو ان کی شکل خاجہ عاصف سے ہو ببو ملتی ہے اور واقفانے حال تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جوانی میں اگر دونوں کو ایک جیسے کپڑے پہنا کر سامنے لائے جاتا تو پہچاننا مشکل تھا خاجہ عاصف کی انکل ممہ جواریا کو لے کر پاکستان بننے سے قبل سیالکوٹ کی تاریخ کا ایک قتل بہت مشہور ہوا جس میں ممہ جواریا نے مبینا طور پر ایک متعامی سیاستدان محمد شفی کا قتل کر دیا خاجہ عاصف کی یہ قزن یعنی ممہ جواریا سیالکوٹ شہر کی ایک بہاثر شکفیت تھے ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا ان کی کئی بسے تھی یہ اپنے گھر جوا کراتے تھے اور شہر کے لوگ ان سے ڈرتے تھے محمد شفی کی قتل کے بعد ممہ جواریا کی بلو خلاسی کچھ یوں ہوئی کہ ان کے دونوں بیٹوں عبدالکریم اور فضل کریم نے الزام خود پر لے لیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ان تزانیاں سے ملی بغت کی گئی گواہ اکٹھے کیے گئے عبدالکریم کو سارا شہر کریمہ کے نان سے جانتا تھا تو کریمہ پا تو پھاسی ہو بھی جبکہ اس کے بھائی فضل کریم کو عمر قید کی سزا ہوئی یہی فضل کریم جیل میں پیر مگھڑ کے ساتھ قید تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی تعلق کی وجہ سے فضل کریم کی جندی رکھائی ہوئی مگر اس وقت تک بھی وہ اپنی سزا کے کئی سال گزار چکے تھے یہی فضل کریم بعد میں ٹرانسپورٹ کپ ڈزنس کرتے تھے آر ٹی اے یعنی ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کے میمبر بھی رہے خاجہ اسیس کے دادا لالا شفی انپڑھ تھے مگر ان کے والد خاجہ لیکن سیاسی حلقوں میں ان کی اہمیت اس وقت بڑی جب خضر وزارت کے خلاف چلائی جانے والی سبل نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک میں خاجہ سفتر جلسے جلوسوں کو منظم کرتے تھے اور کئی بار گرفتار ہی ہوئے قیام پاکستان سے پہلے خاجہ سفتر مسیم لیگ کے کارگن کے طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لیتے رہے اور یہی سیاسی کردار تاریخ میں نظر آتا ہے انہیں قیام پاکستان سے پہلے مسیم لیگ کا کوئی انتظامی اقدار نہیں ملا تھا مگر وہ اپنی جگہ بنا رہے تھے ایسے میں جب 1947 میں قائد عظم نے نواب ممدوڑ کو وزیر علیہ پنجاب مقرر کیا تو ملتاج دولتانہ ان کے وزیر خزانہ بنائے گئے مگر ان دونوں مسلم لیگی رہنموں کے درمیان زبردست چپ کلش یعنی پرسنیلٹی کلش شروع ہو گیا لاہور کا ممدوڑ ہاؤس اور دولتانہ ہاؤس تو قیام پاکستان سے پہلے ہی سیاسی سرگرمیوں کا مرتض بن چکا تھا اپنی سیاسی سرگرمیوں کے درمیان ہی خاجہ سفتر کا ٹیلٹ دولتانہ گروپ کی طرف تھا انہیں 1948 میں پہلی بار سیال کورٹ مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تو یہ دولتانہ گروپ کی ہی میربانی تھی یہ وہ وقت تھا جب جو 1947 میں دولتانہ کے بیان کے بعد یعنی ضروری نہیں کہ میں اور ممدوڑ ایک ہی پارٹی میں رہ جائیں اب اس کو عملی شکل دی جارہی تھی افسوسگار طور پر ممدوڑ اور دولتانہ نے یہ گروپ بندی پاکستان کے لیے بہت سترناک اور زہر قاتل ثابت ہو رہی تھی پاکستان میں مسلم لیگ کے رہنما دیناومی سازشوں میں مصروف تھے ممتاز دولتانہ اور ممدوڑ کی اس گروپ بندی کی وجہ سے پاکستانی عوان کو نقصان فورا تھا امیر عبداللہ روکڑی اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں خاجہ سفتر کا تعرف کچھ یوں کرواتے ہیں یہ چونکہ ایسے قائد حضب اختلاف تھے جو حکومت کے ساتھ گہرے روابط بھی قائم رکھتے تھے اور چونکہ نواب صاحب کالاباغ اپنی گورنوری کے زمانے میں حکومت کے اکثر سیاسی کام جن میں حضب وفالف کی حسب ضرورت سرپرستی روابط اور جوڑ توڑ کی ذمہ داری مجھ پر ہوا کرتی تھی اس لیے میرے ان کے ساتھ تعلقات اعتماد و تعاون کافی بڑھ گئے تھے کہا جاتا ہے کہ خاجہ سفتر دولتانہ کے نیاز من تھے دولتانہ نے بھی سوبرتے ہوئے سیاسی رہنما میں سپاک دیکھا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر وہ ایک کام کر دے تو انہیں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے دولتانہ نے ملک عبداللزیز اور خاجہ سفتر کو یہ مشن سوپا کہ وہ کسی طرح نواب ممدوڑ کو شیشے میں اتارے انہیں بے وکوف بنائیں اور انہیں مسلم لیگ سے نکال باہر کریں کیونکہ ان کی موجودگی میں دولتانہ کی بات نہیں بن سکتی تھی سینئر صحافی منیر احمد منیر کی تاریخی کتاب انکہی سیاست میں سید مرید حسین کچھ یوں بتاتے ہیں ایک وہ اور دوسرے خاجہ سفتر نواب صاحب ممدوڑ کی کوٹھی میں ان سے میٹنگیں کیا کرتے تھے اور نواب صاحب کو قائل کرتے تھے کہ آپ اپنی جماعت بنائیں کرتے تھے کہ آپ مسلم لیگ نہ چھوڑے آپ سے جماعت نہیں بنے گی یہ بڑے آدمیوں کا کام ہے آپ بھی بڑے آدمی ہیں لیکن اس طرح کے نہیں کہ پارٹی بنا سکے قائد عظم اور گاندی جیسے لیڈر پارٹیاں بناتے ہیں آپ سے پارٹی تو بنے گی نہیں لیکن ہم جن کا آپ سے ایک تعلق ہے بغیر لیڈر رہ جائیں گے دراصل خیدہ سفتر ممدوڑ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس قرد کارڈ کے سیاسی رہنما ہو چکے ہیں کہ اگر وہ الگ سیاسی جماعت بنا لیں تو دیگر سیاسردانوں کی بلیک میلنگ سے بجھ کر اپنی حکومت بنائیں اور اس سیسلے میں خاجہ سفتر ان کے ساتھ کئی سیاسی رہنما جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے اور کارپنوں کی طرف سے انہیں مکمل سپورٹ شامل رہے گی بغیر اصل میں یہ دلتانہ کی طرف سے ممدوڑ کی لیے ٹریپ تھا اور افسوس کے ساتھ ممدوڑ خاجہ سفتر کی باتوں میں آگئے منیر احمد منیر کی کتاب ان کہی سیاست میں سید مرید حسین بتاتے ہیں دلتانہ کی پلاننگ تھی دلتانہ نہیں خاجہ سفتر اور ملک عبدالعزیز کو نواب صاحب کے پاس اس مشن پر بھیجا کہ انہیں مسلم لیگ چھوڑنے پر آمادہ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر نواب صاحب ممدوڑ مسلم لیگ میں رہتے ہیں تو ان کا بڑا مضبوط ضرورت ہے اور یہ ان کے لیے دردے سر بنے رہیں گے یہ دونوں نواب صاحب سے کہتے تھے آپ پائٹی بنائیں ہم بھی مسلم لیگ چھوڑ دیں گے ان کا مشن مکمل ہو گیا نواب صاحب نے مسلم لیگ چھوڑ دی لیکن یہ حضرات مسلم لیگ میں ہی رہے نواب صاحب نے جناہ مسلم لیگ بنائی سہروردی صاحب نے عوامی مسلم لیگ بنائی تھی پھر یہ دونوں مدغم ہو کر عوامی جناہ مسلم لیگ ہوئی صرف نواب ممدغم ہی نہیں بلکہ عبدالباری سردار شوکت خیات ملک غلام نبی جیسے سیاستدانوں نے بھی اسی روہ میں ایک ہی کر کے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا یعنی دولتانہ اپنی کوشش میں کانیاب ہو جکے تھے مگر اب موقع تھا خاجہ سفتر کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پورا کرنے کا مزید کی بات ہے کہ جن ممدغم کو خاجہ سفتر نے شیئر دے کر نئی پارٹی بنوائی تھی اور پھر ان کی اس نئی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار نہ کی خاجہ سفتر کو 1951 کے انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے مسلم لیگ کا ٹکٹ ملا انہیں لیاقتنی خان کی طرف سے الیکشن کے لیے پچیس ہزار روپے ملے اور وہ پہلی بار رکنے اسمبلی بنے لیکن اس کی کہانی بھی سننے سے تانک رکھ دیا دوسری طرف نواب افتخار ممدغم دوٹ میں بدلہ لینے کے لیے 1951 میں خاجہ سفتر کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب ممدغم دوٹ نے ایسا صرف خاجہ سفتر کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا نواب ممدغم دوٹ نے جناہ مسلمی پنانی تھی اور پھر خاجہ سفتر اس الیکشن میں نواب ممدغم دوٹ سے ہار گئے منیر احمد مریر کی کتاب انکہی سیاست میں سید مریر حسین اس کہانی کا حوال کچھ یوں بتاتے ہیں خاجہ سفتر کا مقابلہ نواب ممدغم دوٹ جیسی ہر دل عزیز اور عوامی شخصیت سے تھا میں اس وقت پرائمری سکول میں پڑھتا تھا خاجہ سفتر کے بینرز وزارہ پر لکھا جاتا تھا کہ اپنے شہری کو ووڑ دیں میں نے ایک روز اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ خاجہ سفتر کے ساتھ تو لکھا ہوتا ہے آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں انہیں ووڑ دیں اور آپ ممدغم دوٹ کے ہم ہی ہیں ممدغم دوٹ کون ہے میرے والد صاحب نے جو جواب دیا وہ آج بھی الفاظ کی اسی ترپیت سے مجھے یاد ہے کہا ممدغم دوٹ نے پاکستان بنایا ہے ظاہر ہے ممولے کا شہباز سے مقابلہ ہو تو مسئلہ نازل کھو جاتا ہے اس لیے خاجہ سفتر ترجیحی سنوک کے مستحق تھے پھر وہی ہوا خاجہ سفتر نواب ممدغم دوٹ کے مقابلے میں یہ الیکشن ہار گئے نواب ممدغم دوٹ نے لاہور اور سیالکوٹ کی دو نشستوں سے الیکشن لڑا تھا مگر انہوں نے رلتی یہ کی کہ انہوں نے سیالکوٹ کی نشست خانوی کر دی حالانکہ انہیں لاہور کی نشست خانوی کرنی چاہیے تھی اور اس طرح خاجہ سفتر کا سیاسی سفر یعنی رکنے اسمبلی بننے کا سفر شروع ہی نہ ہو پاتا خاجہ سفتر نے دولتانہ کے لیے جو کارنامہ کیا تھا اس کے بدلے انہیں نواز نہ مکروض تھا تو جب نواب ممدغم دوٹ نے وہ نشست خالی کی اور زنی انتخاب ہوئے تو سیاسی منیجمنٹ سے خاجہ سفتر کو پولنگ کے بغیر ہی الیکشن جتوا دیا گیا یعنی خاجہ سفتر پہلی بار رکنے اسمبلی بھی دھاندہی سے بنے اور سیاسی منیجمنٹ سے بنے اس میں اہم کردار دولتانہ دروپ نے شاملین اس وقت کے سیالکوٹ کے ڈکٹی کمیسنر انوار الحق نے ادا کیا یہی انوار الحق بعد میں پاکستان کے درکشہ چیف جسٹس بنے اور اس منصب تک پہنچنے کے بعد یہی وہ چیف جسٹس تھے یعنی جج تھے جنہوں نے پھٹوں کو فانسی کی سزا دی تھی یہ نواب آف کالاباغ بھی خاجہ سفتر کو اپنا بندہ مانتے تھے تو ان کی بھی خاص کرم سرمائی شامل حال تھی اور پھر ڈکٹی کمیسنر انوار الحق نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ کلین بنایا کہ خاجہ سفتر کو بلا مقابلہ جتوایا جائے ایک تو دولتانہ نے اپنی پاور دکھانی تھی دوسرا نواب ممدوڑتی شیاسی چال کا جواب دینا بھی مقفوط تھا خاجہ سفتر کے مقابلے میں نصر اللہ فان امیدوار تھے تو بد ترین دھانلی کرتے ہو ان کے کاؤزات نامزدگی ہی مسترد کر دیا گیا ویورز یہ جو نصر اللہ فان ہیں ان کو نواب زیادہ نصر اللہ فان سے بلکل مکس نہ کریں کیونکہ یہ ایک الگ سیاستدان تھے ڈپٹی کمیشنر انوار الحق پر خاجہ سفتر کو جتوانے کے لیے ایک دباؤ تھا مگر اس دباؤ میں ان کی بیگم کا بھی ہاتھ تھا مونیر احمد مونیر کی کتاب انتہی سیاست میں سیر مرید حسین بتاتے ہیں لوکل زیادہ تھے گورنمنٹ کی تو شاید وہ اتنی نام آنتے کیونکہ پرانے افسر تھے اپنی بھی بڑی ایرٹھ رکھتے تھے لیکن وہ بیوی کی بڑی مانتے تھے ان کی بیوی پسرور کے فان بہادر رحمت اللہ فان کی بیٹی ہے وہ کتکے وئی ہے امینہ غنی کے انوار الحق کی بیوی کے ساتھ بڑے تعلقات تھے امینہ غنی خاجہ سفتر کے واسطے کام کرتی تھی اور نوات صاحب ممدوڑ کی مخالفت کرتی تھی حالانکہ یہ دسٹرکٹ انسپیکٹرس آف سکوئیس تھی نوات صاحب نے جلسے میں اس کا ذکر بھی کیا تھا چونکہ فاجہ سفتر سرکاری امیدوار تھے اس لئے امینہ کی ملازمت کو فائدہ ہی پوچھنا تھا اس لئے نوار الحق صاحب کی ہمدردیاں نوات صاحب ممدوڑ کے ساتھ تھی وہ ذاتی طور پر ممدوڑ کو پسند کرتے تھے خاجہ سفتر اسمی میں پہنچ گئے اور اسی اسمیلمن کی گروپنگ نواب آف کالاباغ عبداللہ روکڑی عفضل ڈھانڈا عبدالغنی گھمن اور عبدالرحیم کے ساتھ تھی انہی ناموں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گروپ مارشلہ کا ہی گروپ تھا اور اس کی پشت پناہی دولتانہ کی طرف سے جاری تھی کیونکہ دولتانہ مستقبعی میں وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے تھے یہ دولتانہ کا بڑا منصوبہ تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی سیاسی گروپ سے مستقبعی میں اہم کام لینا تھا خاجہ سفتر دولتانہ کا اہم ختھیار تھے اور افسوسنا طور پر اس بار جو انہیں ٹاسک ملا یعنی دولتانہ کی طرف سے خاجہ سفتر کو جو نیا ٹاسک ملا وہ مذہبی منجن فروخت کرنے کا تھا مگر اسی کوشش میں خاجہ سفتر کو سیاسی اروج ملنے والا تھا مگر ان کے ساتھ ایک تاریخی حظیمت کی جڑنے والی تھی جس تجوبے خاجہ آصف کی داستانہ یا کی دوسری قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیوں ان کے والد خاجہ سفتر کو گدے پر بٹھا کر موقع نہ کیا گیا اور انہیں سیالکورٹ شہر کی گلیوں میں پھر آیا گیا ڈپٹی کمیشنر نے امن اعباد کی بحالی کے لیے میٹنگ بلائی تو خاجہ سفتر کیوں کہنے لگے انٹی کادیانی مومنٹ چلانے والے غدار ہیں انہیں مارو یہ ملک تشمند ہے مشتعل حجوم جب لاشیں لے کر مسلم لیگ کے دفتر کے باہر پہنچا تو کیوں خاجہ سفتر کو حجوم نے اپنے قبرے میں لے لیا اور ان پر غصہ اتارا فوج نے جب خاجہ عاصف کے والد کو حجوم سے بچایا تو ان کی کیا حالت تھی انٹی کادیانی مومنٹ کے ہیرو ممتاز دولتانہ کیسے ایک بیان دیکھ کر ہیرو سے زیرو بن گئے باسٹ کے انتخابات میں کیسے خاجہ عاصف کو کامیاب کروانے کے لیے فوجی حکومت نے الیکشن مینج کیا کیا خاجہ سفتر بطور اپوزیشن لیڈر جنرل عیوب خان کے لیے خدمار سر انجام دیا کرتے تھے انیس سو پینسٹھ کے صدارتی الیکشن جب خاجہ عاصف کے والد ووٹرز کو کہا کرتے تھے کہ مادری ملک کو ووٹ دے نہ دے مجھے صوبائی سمیلی کے لیے ضرور ووٹ دینا پھر خاجہ عاصف کیسے انٹی کادیانی مومنٹ میں شاندار کارکردگی پر نوازا گیا امریکہ بجوایا گیا کمیشنر سے زیادہ اختیارات دیئے گئے ڈسٹرٹ مسیمری کا صدر بنوایا گیا اور سب سے بیٹھ کر مہاجر نہ ہونے کے باوجود انہیں اور ان کے بہنوئی شکر اللہ بٹ کو کیسے پٹرول پن اور مل الارٹ کر دی تھی